میں رانہ سناؤلہ کا خاص شکریہ کرنے آئی کہ اگر آج رانہ سناؤلہ یہ ناک کیس کرتے ہیں تو یہ جو سائفر ہے یہ دفن ہو جاتا اور رانہ سناؤلہ کے کیس کی وجہ سے یہ جو سائفر ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں جائے گا اس کے اندر سارا جو بیانات ہیں جو ریکارڈ پی اوپر آ گیا ہے یہ ریکارڈ اب کبھی ختم نہیں ہو سکے گا اگر یہ رانہ سناؤلہ کیس نہ کرتے ہیں اب ما شاء اللہ ہر چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے یہ جو جب کیس انشاءاللہ اب یہ تھوڑے دن پسیٹیں گے اس کو کیونکہ وہ بچارے جو پروسیکیوشن والے ہیں یقین کریں کہ ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کو آگے کھینچنے کے لیے وہ اگلی ڈیٹس مانگ رہے ہیں لیکن اب میخواہ میں ٹوزڈے کی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جب یہ ریکارڈ یہ جب کیس ختم ہوگا اور یہ کنڈکشن جو ہیں ختم ہو جائے گی سسپینڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ پورا ریکارڈ لے کر سارے بیانات جو پانچ چھ مہینے کی محنت ہے اس کو لے کے جانا چاہیے سپریم کورٹ میں اس ریکارڈ کو کھلنا چاہیے اور اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کو وہ والا سائفر کاغذ جو کسی نے نہیں دیکھا جو ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ روز روزانہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کاغذ ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ کون سا کاغذ ہے جس کے اوپر پورا کیس ہو گیا ان کو سزائیں ہوگی دزدہ سال کی ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس فورن منسٹر کو وہ ہم نے کاغذ نہیں دیکھا وہ کاغذ ما شاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان کے بھی حکومت قائم تھی اس وقت قاسم قصوری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجاتا وہ کاغذ ابھی موجود ہے سائفر موجود ہے جس کے اوپر ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کے اوپر جوڈیچرل کمیشن بنا کے اس کی انپائیڈی کی جائے جب وہ کاغذ کھلے گا جب وہ کاغذ کھلے گا اس کاغذ کو اور یہ جو سارا ریکارڈ سائفر کا تیار ہو گیا ہے اتنا تفصیلن یہ ریکارڈ ہے جب ان دونوں کا اکٹھا جوڑیں گے تو چیف جسٹس کا کام ہوگا کہ ان کی چھناک رہی کریں جن کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے غداری کا بس آج کے لیے یہ کافی ہے علیمہ خان ایک سوال لیجئے خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر گشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو میں آسیم منیر کو نہیں جوڑوں گا تو کیا آسیم منیر صاحب کچھ کر رہے ہیں ان کی خلاف یا اس میں ان کی انوارمنٹ ہے یا خان صاحب کا غصہ ہے یہ دیکھیں خان صاحب کا اس میں کوئی غصہ کیا ہونا ہے وہ خود کہتے تو پھر نہیں یہ جو جنرل آسیم ہے اس نے کوئی قصد تو نہیں چھوڑی اگر وہ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے عمران خان جیل میں اور جو بشا بی بی جیل میں یا وہ کر رہے ہوں گے یا پھر شباز شریف کر رہا ہوگا اور مجھے کوئی پاکستان سے باہر سے آگے کر رہا ہے تو اس کا بتا دیں شباز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگی یا آسیم انیر ہوگا اور کون کر رہے گے سارا تماشا جو ملٹری جیل میں ہو رہا ہے اور جو ان کے رشدار آ کر بتا رہے ہیں یہ جوان بچے پاکستان کا حساسہ ان کے ساتھ جو ان کی ہیومیلیشن وہاں پہ ہوتی ہے جو ہمیں پتا چلا ہے حسان نیازی کو گیارہ دن آئیسولیشن میں رکھا گیا کیونکہ اس نے تھوڑا شور مچایا کہ ان باقی لوگوں کو مت تنگ کریں آپ کو پتہ ہے عباد فاروق کا بھائی اس کا بیٹا باپ کے غم میں چھ سال کا بچہ انتقال کر گیا تھا اس کو میں چھوٹے سے عمار کو شہید کہوں گی ٹھیک ہے اب اس کے غم ہے جس باپ نے اپنا غم سب سے مل کر کم نہ کر سکا اپنے گھر والوں سے اب اس کے اوپر ذہنی تکلیفات ہیں اس کو تکلیف ہیں اس کو نفسیاتی تکلیف ہے اب اس کو جا کے جب یہ تنگ کرتے ہیں یا اس کی تظلیل کرتے ہیں یا اس کو ہمیلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کے لیے حسان نیازی نے اس کا اور تھوڑے سے اور لوگوں کو جن کو یہ تنگ کر رہے تھے ادھر نچلا عملہ اس نے اس کے اوپر شور مچایا تو کیا کیا حسان نیازی کو کسی کوٹری میں پھینکا ہے گیارہ دن کے لیے اور اس کو یہ دھمکی دیا ہے کہ اگر دوبارہ کرو گے پھر ڈال دیں گے اور پھر لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت بات کرنا کہ یہ ملیٹری جیل تھا وہ پتہ نہیں ان کے اوپر اور کیا ظلم کریں گے کیا کر لیں گے مار دیں گے ہمارے سارے بچوں کو اس لیے مار دیں گے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہے اگر ان کو ڈر لگ رہے ان کو اور ڈرنا چاہیے اگر ان بچوں کو کچھ ہوتا ہے یہ بھول جائیں کہ ہم یہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے ایک ایک جو ظلم کر رہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے یہ بس بہت بہت وقت ختم ہو گیا اگر ہمیں دھمکی کسی نے اور دو آئندہ دی کہ ملیٹری جیل کے عد کی بات نہیں کرنی تو اور حسان نیازی کی بات نہیں کرنی یا عباد فاروق کی بات نہیں کرنی یا جو اور لوگ ہیں ملیٹری جیل میں بات نہیں کرنی تو پھر ہم اپنی عدالتوں کی باہر آ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے سارے بچوں کو یا رہا کیا جائے یا ان کو سزا دی جائے اور سزا بھی ملیٹری جیل میں نہیں ہوئے گی ایک کرنل صاحب نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کام نہیں ہے سزائیں دینا ہمارے پاس یہاں پہ کوٹ ہے ان کا یہاں پہ ٹرائل چلنا چاہیے یہ چتنے بھی ہیں ان کا ایویڈنس سامنے آنا چاہیے بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں بتائیں کہ سی سی جو کیمرا فوٹیج ہے وہ دکھائیں یہ سارا کچھ اب ہم بھی یہاں بیٹ بیٹ کے لوگ کافی سمجھ گئے ہیں ان کوٹس میں لے کرنا ہے ہائی کوٹ میں لے کرنا ہے ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ان بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہمیں دھمکیاں دے سکتے ہیں ہم بھی ان کو واننگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بزرگ جتنے آپ نے ملٹری جیل میں رکھے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے جو کرنے والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں سزا کے لیے کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ بے انصافی ہے